آج ہم بات کریں گے medical negligence کے بارے میں medical negligence کیا ہوتا ہے اگر آپ hospital جاتے ہیں اور کوئی procedure کرواتے ہیں جیسے کہ کوئی surgery کرواتے ہیں اور اس میں medically incorrect procedures مطلب صحیح طریقے سے procedures follow نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی کوئی گلتی ہوتی ہے تو اس کو medical negligence کہتے ہیں مطلب کہ ان کی طرف سے کوئی خطا ہوئی ہے اور جس سے آپ کو نقصان ہوا ہے اس کا آپ claim کر سکتے ہیں ڈاکٹر اور hospital سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر کے procedure کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو پھر آپ ایک دوسرے ڈاکٹر کا opinion لیں گے اور وہ diagnosis report لیں گے کہ ابھی کیا situation ہے کیا گلتی ہوئی ہے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے کوئی corrective surgery perform کی جا سکتی ہے یا نہیں اس کے بعد یہ report کے ساتھ آپ جو ڈی ایچ اے ہے دوبائی ہیلت آثورٹی ان کو submit کریں گے medical committee میں جو بھی آپ کا concern ہے وہ committee ایک set کی جاتی ہے جو آپ کو examine کریں گی آپ کو diagnose کریں گی کہ کیا واقعی میں ڈاکٹر کی طرف سے گلتی ہوئی ہے یا نہیں اس کے بعد ایک report آتی ہے medical liability committee سے جس میں ڈاکٹر کی غلطی یا پھر صحیح procedures نہیں follow کرنے پر پورا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور committee کے doctors کی signature بھی ہوتی ہے جس report کو آپ object کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا جو ڈاکٹر ہے جس کی against آپ نے یہ report submit کی ہے وہ بھی object کر سکتے ہیں objection کے بعد ایک final report مل جاتی ہے اس final report سے اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی یا hospital کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو Dubai courts یا جو بھی آپ کی jurisdiction میں آتا ہے ان اس courts کو approach کر سکتے ہیں report اور سارے documents کے ساتھ اور اس کے بعد یہ medical negligence یعنی غلطی کی وجہ سے آپ compensation بھی claim کر سکتے ہیں اور اس طرح کا اگر کوئی situation آپ نے face کیا ہے یا آپ کے کوئی جان پہچان والوں نے تو please ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آپ ہم سے 0585323296 پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر email کر سکتے ہیں info at zarunilawyers.com پہ شکریہ